ایف ایم نائنٹی ایٹ دوستی چانل کے اسلام با سٹوڈیو سے پروگرام ہم قدم میں ناصر محمود خان آپ سبی کو خوش آمدید کہتا ہے اور السلام علیکم جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی امید ہمارے سبی دیکھنے اور سننے والے خیریت سے ہوں گے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھتے ہوں گے اور سال دوہزار چوبیس کے آٹھویں مہینے کا اٹھائیس ماں دن آپ کا اچھا گزرا ہوگا منڈے ٹو فرائڈے یہ پروگرام آپ کے لئے پیش کیا جاتا ہے جس میں اہم علاقائی اور بین الاقوامی خبروں پر تبصرے اور تجزیع پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے برادر دوست پڑوسی ملک عوامی جمہوریہ چین سے متعلق معلومات وہاں مختلف شعبوں میں ہونے والی پیش رفت سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں ناظرین اور سامین چین چہار دوست ملک ہے ہزار ہا سال پرانی اس کی تاریخ ہے اور اس کیا جو تحضیب و تمدن ہے اس پر ہم اپنے پروگرامز میں آپ کو آگاہ کرتے رہے ہیں اس بارے میں معلومات بھی دیتے رہے ہیں انیس سو انچاس میں عوامی جمہوریہ چین کا وجود ہوتا ہے چین تو یہ خطہ تو بہت پرانا ہے اور اس کے پرانی ایک پوری تاریخ ہے لیکن جدید دور میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کمینسٹ پارٹی اف چائنہ جو ہے اس کی قیادت میں جب ریولیشن آیا اس کے بعد انیس سو انچاس میں عوامی جمہوریہ چین مارز وجود میں آتا ہے اوائل عمری میں اس قوم کی ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت سی مشکلات رہی ہیں لیکن جب قیادت کا جو ویجن ہوتا ہے اور وہ اپنی قوم کو جمع کر کے ان کی رہنمائی کرتے وہ انہیں ایک ڈگر پہ لے کے چلتا ہے اور وہ ترقی کا سفر ہو جدیدیت کا سفر ہو خوشحالی کی راہ ہو تو پھر وہ قوم جو ہے وہ اسی طرح سے ترقی کرتی جیسے کہ چین نے کی ہے آج ہمیں چین جو ہے وہ کسی بھی ترقی آفتہ ملک سے کم نظر نہیں آتا اگر آپ کوئی چین جانے کا اتفاق ہوا ہے چین جانے کا موقع ملا ہے تو یقیناً ہر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں چین اپنی حیرت تبدیل کرتا وہ نظر آتا ہے آج ذرا اس پہ بات کرتے ہیں کہ چین کی جو مارڈنائزیشن ہے اس میں ایسے کون سے عوامل ہیں کیا محرکات رہے ہیں اس پہ بات کرنے کے لئے ہم نے زہمت دیا ہمارے ساتھ اس وقت ٹلفون لائن پہ موجود ہے سینئر تدزیہکار اور چین کے امور کے ماہر خالد تیمور صاحب السلام علیکم جی علیکم السلام بہت بہت شکریہ خالد صاحب آپ کے وقت کا خالد صاحب آپ سے بہتر میرا نہیں خیال کوئی اور شخصیت ہو سکتی ہے اس بارے میں بات کرنے کے لئے کیونکہ دیکھا جائے تو چین ایک لحاظ سے آپ کا دوسرا گھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سال میں جتنے دفعہ آپ چین جاتے ہیں شاید کوئی کم ہی جاتا ہوگا خالد صاحب بتائیے چین کی اس کی موڈرنائزیشن آج تو ہمیں بڑا ایڈوانس نظر آتا ہے ہر شعبے میں وہ دنیا میں ہمیں صفحے اول کے ممالک میں نظر آتا ہے وہاں کے عوام جو ہیں وہ بہت متحرک نظر آتے ہیں ہر ہر شعبہ چاہے وہ کھیل کا ہو سائنس ٹیکنالوجی کا ہو تعلیم کا ہو کوئی ایک شعبہ لے لیجئے اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چین پیچھے ہے تو یہ جو موڈرنائزیشن ہوئی ہے اس اگر ستر پہ چتر سال کی اگر ہم بات کرتے ہیں ستر سات دہائیوں کی تو یہ بہت بڑا سفر ہے جو کہ صرف سات دہائیوں میں اس قوم نے ٹیک کیا ہے کیسے دیکھتے ہیں سر کچھ بتائیے جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ چین نہ صرف ایک دنیا کا بڑا یونیک ملک ہے لیکن چین دنیا کا ایک بہت ترڈیشنل ملک بھی ہے آج اگر ہم بات کرتے ہیں چین کی موڈرنائزیشن کی تو اس کے پیچھے جو بہت بڑا ہاتھ ہے وہ چین کی کلچر کا بھی ہے کیونکہ چین کے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی پروگرامز میں ذکر کرتے رہتا ہوں کہ وہ لوگ بہت ایک میند کا شکوم ہے اور ہر چیز مٹیکل اس طریقے سے کرتے ہیں چین کی دنیازیشن کے اندر ایک تو چین کی ٹریڈیشنل کلچر اثر ہے اس کے علاوہ باقی آپ کو پتہ ہے کہ چین کے اندر انڈرسلائزیشن جو ہے بہت زیادہ ہوئی ہے چین میں جو ایٹمز بنانے کی جگہ اپنی انڈسلی بنانے کی روپر زور دیا ہے اس کے علاوہ اگر چین کے ایک اپورٹنٹ ہے کہ چین کے اندر انڈویجوالیزم نہیں ہے چین کے اندر انسان اپنی ذات کے بارے میں ہی سوچتا ان لوگوں کی شروع سے پیدایش سے ہی ٹریننگ ایسی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ کمیونٹی کے بارے میں سوچتے ہیں اور ایک ہم خیال معاشرے پر یقین رکھتے ہیں اور ایک انڈویجوال انڈویجوال جو ایک ہوتا ہے جس طرح ہم دیکھتے ہیں اپنے ملک میں بھی اور ویسٹرن کنکریز میں بھی کہ ہر انسان اپنے اپنے لیے لگا ہوتا ہے اور اتماعی فائدے کے لیے کچھ نہیں کر رہا ہوتا تو چین کے اندر اتماعی فائدے کی بات کی جاتی ہے یہاں پہ میں آپ کو ایک بڑی انٹریسٹنگ مارک بتاؤں کہ تینوی سنچری میں جب مارکو پولو کا گزر ہوا چین سے تو اس نے اپنے اس وقت کے کمنٹس میں لکھا جو کہ مارکو پولو کی کتاب کے اندر بھی ہے اور اس کی سواہ امری کے اندر بھی ہے کہ چین کے جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے بہت زیادہ فرنگلی ہیں اور مارکو پولو نے لکھا کہ جب اس کا چینیوں سے ہواستہ پڑا تو اس کو ایسے لگا کہ یہ سارے کے سارے ایک ہی فیملی ہیں حالانکہ وہ ایک فیملی نہیں تھے مختلف لوگ تھے لیکن اس نے کیونکہ وہ مارکو پولو آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں پھرتا رہا اور بہت بڑا ایکسپورر بھی تھا ایکسپورر بھی تھا چینی قوم کے بارے میں اس نے جو تیروی سنچری میں اپنے کمنٹس لیکھے انہوں نے کہا کہ مجھے ایسے لگا کہ میں ایک فیملی سے ملنا ہوں تو چین اس طرح ہیں اور چین کے لوگ جو تیروی سنچری میں جو تھے وہی آج اس طرح کے ہیں یہاں پہ میں ایک اور بھی آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ چین کے اندر بہت پہلے دو سو چھے بی ای سی جو بی ای سی کہتے ہیں بی پور کومن ایرا لے کے تو دو سو بیس کومن ایرا جو ہے تب تک جو ہین ڈینسٹی تھی وہ جب اس کا کولیپس ہوا تو چین کے اندر بڑا ڈس آڈر آ گیا تھا لیکن اس وقت اس ڈس آڈر کو چینیوں نے نہ صرف کابو کیا پلکہ وہ دنے اور آج کے دن میں چینی جو ہیں اس وقت ایک بڑی مضبوط قوم کے طور پہ دیکھے جاتے ہیں اس کا اگر ہم مقابلہ کریں یورپین ایمپائر سے تو جو انشنٹ روم تھا وہ پور سیونٹی سکس ہی ہے جب تھا پور آفتر کرسٹ پور سیونٹی سکس ایئر جب تھا تو اس وقت انشنٹ روم جو ہے اس کی حکومت گری اور وہ جو ویسٹرن رومن ایمپائر کا اینڈ تھا سب سے لے کے آج تک ہزارہ سال گزر گئے یورپ جو ہے وہ کتھا نہیں ہو سکتا اور ابھی بھی ہم نے یورپ کے کچھ حصے کو یورپین یونین کے صورت میں کتھا ہوتے ہوئے دیکھا دوہر انیس سو ترانوے کے بعد لیکن چین ایک ایسی قوم ہے جو کہ کبھی بھی ڈیوائیڈ نہیں ہوئی چین کے آپ کو یہ بھی سن کے بڑی حرانگی ہوگی کہ چین دنیا کا صرف ایک حیثہ ملکہ ہے کہ جو کہ ہزارہ سال سے کتھا رہا ہے چین کبھی ڈیوائیڈ نہیں ہوا کبھی یہ نہیں ہوا کہ چین کے اندر بہت سارے ملک بن گئے ہوں تو یہ ایک جو آج کی موٹرنائزیشن کی بات کرنے سے پہلے علاقے کی ہسٹری علاقے کے لوگوں کے جو خون ہے جو علاقے کے لوگوں کے جو آجتے ہیں ان کو سٹیڈی کرنے کی بڑی ضرورت ہے ہم لوگ آج کی موڈرنائزیشن تو پڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی چین بڑی مہنسی قوم ہے چین مہنسی قوم ہے تو کیسے مہنسی قوم بنی چین کی ہسٹری کیا ہے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کیا چین پہ کبھی کسی چین کبھی ڈیوائیڈ ہوا چین کبھی ڈیوائیڈ نہیں ہوا چین کے لوگوں کی جو آتے ہیں مارکو پولو نے دیکھا کہ وہ کتنے فرنگلی تھے تو کیا آج کے چین کے لوگ ویسے ہیں کہ نہیں بالکل ویسے ہی ہیں تو چینی کیا انڈویجوالزم پہ پہلے یقین کرتے تھے بالکل نہیں کرتے تھے آج ہم جب شیئر ڈیسٹینی کی اور کومن فیوچر کی جب ہم بات کرتے ہیں اور آپ اس پہ بڑے پروگرام کرتے ہیں بلکل ٹھیک تو سر ہم نے یہ دیکھا کہ قوم کے طور پہ تو یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ پوری قوم اس کا اپنا ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک مزاج جو ہے وہ تاریخی طور پہ ہمیں اس میں ملتا ہے تو چین کی جو مارڈنائزیشن ہے اس میں پھر کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو چائنیز کلچر کہہ لیجے یہ ان کا ہیریٹیج ہے وہ ایک مین قوت محرکہ کے طور پہ ایک گائیڈنس فورس کے طور پہ یا بائنڈنگ فورس کے طور پہ ہمیں ملتا ہے اس میں جی بالکل بائنڈنگ فورس کے طور پہ ضرور ملتا ہے لیکن ساتھ ساتھ محنت وہ اپنی کر رہے ہیں وہ چینی قوم کا جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ انڈویجولیزم نہیں ہے وہاں پہ کلیکٹیوزم ہے کلیکٹیو وزڈم ہے تو محنت تو وہ کر رہے ہیں محنت کو پہلے بھی کرتے تھے لیکن پہلے موڈرنائزیشن ہمیں اس لیے نظر نہیں آتی تھی کہ پہلے چین بڑا کلوسٹ کنٹری تھا اب چین نے بڑی اوپن پولیسیز کا مظاہرہ کر دیا ہوئے اب ہر بندہ چین جا کے دیکھ سکتا ہے دنیا کا کہ کیا موڈرنائزیشن ہو رہی ہے یا موڈرنائزیشن نہیں ہو رہی تو میرا جو بیسک سامین کو بتانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ موڈرنائزیشن یہ کوئی اوورنائٹ موڈرنائزیشن نہیں ہے چین کا بیگراؤنڈ ان کے لوگوں کی محنت ان کی سیبلائزیشن ان کی سیبلائزیشن کے اندر ہارڈ ورک یا کلیکٹیوزم جو ہے یہ ان کی سیبلائزیشن کا حصہ ہے اور یہ آت سے حصہ نہیں ہے یہ ہزارہ سال سے حصہ تھا اور چین نے بڑی ایفرٹ سے ایک خاص ڈیریکشن میں محنت کی ہے چین نے کوئی اسلے کی فیکٹرییاں نہیں لگائیں چین نے صرف اور صرف اگر موڈرنائزیشن کی ہے تو چین نے دو چیزوں پر بہت زور دی ہے ایک تکنالوجی ایڈوانسمنٹ میں تکنالوجی میں آپ کو پتا ہے ابھی چین فائیو جی لے آیا ہے اور چین کے اندر سکس جی اور سیون جی تک جو ہے وہ اس کے اوپر ٹیسٹس ہو رہے ہیں اور کام ہو رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو چینی موڈرنائزیشن کو یا چینی کلچر کو سمجھنے سے پہلے ہمیں چین کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ وہاں پہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پرورش کس طرح ہوتی ہے کیا اس کو سکھایا جاتا ہے وہاں پہ اس کو کلیکٹیو وزڈم اور ایک کلیکٹیو اپروچ کے بارے میں بتایا جاتا ہے چھوٹے بچے بھی مجھے ادھر سکولوں میں دیکھنے کا اتفاق ہوا ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں وہاں ان کی چھوٹے بچوں کی سکول میں سپیشل پلاسز ہوتی ہیں جس میں ان کو گروپ ورک کی ٹریننگ دی جاتی ہے ان کو بتایا جاتا ہے کہ جس طرح ایک گھر میں گھر والے رہتے ہیں کہ کسی نے کھانا بنا لیا کسی نے صفائی کر دی کسی نے باہر کا کام کر دیا تو وہ ایک کلیکٹیولی جب بہت سارے لوگ مل کے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں جس طرح گھر کا نظام چلتا ہے تو چین کا ملک کا نظام بھی اسی طریقے سے چلتا ہے اچھا سر تھوڑا سا آ جاتے ہیں کہ یہ جب عوامی جمہوریت چین بنا اس کے باج جیسے بھی آپ بھی فرما رہے دیکھیں کہ پہلے ایک بڑا ہمیں نظر آتا ہے کہ دنیا سے ایک لحاظ سے کٹا ہوا تو ہم نہیں کہہ سکتے اس لئے کہ تجارت اور سلک روٹ یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں لیکن کہا یہ جاتا ہے ایک تاثر یہ ملتا رہا ہے کہ اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں اور لوگ زیادہ آپس میں ہی ہوتے ہیں اور دنیا کے ساتھ اس کا وہ رابطہ نہیں ہے جیسے دیگر ممالک کے ہوتے ہیں 1949 کے بعد جو ہے اس کے بعد کہ چین نے سلولی گریجولی بٹ ہمیں ایک پورے اس سے کہتے ہیں تواتر کے ساتھ ترقی کا سفر ہم نے دیکھا ہے وہ اس کے پیچھے کیا ایسی محرکات ہو سکتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب سے بڑا جو فیکٹر ہے آؤٹسائٹ ورلڈ کا چین کو نہ سمجھنے کا وہ لینگویج بیریئر ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ چین چینی اپنی زبان سے محبت کرتے ہیں اور اگر ان کو کوئی اور زبان آتی بھی ہوگی تو وہ نہیں زبان بولتے ہیں تو ایک سب سے بڑا فیکٹر جو پہلے تھا 1949 سے پہلے اس میں زبان کا بھی ایک بہت بہت فیکٹر تھا اس کے بعد 1949 کے بعد جب کومیونسٹ پارٹی حکومت میں آئی تو کومیونسٹ پارٹی کا سارا زور جو ہے وہ موڈرنائزیشن پہ رہا ہے اور پیپل سینٹرک رہا ہے یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا نہ چلوں کہ چین کی جو کومیونسٹ پارٹی ہے اس کو جو ریل سینس میں سوویت کومیونسٹ ہے اس سے آپ اس کو کمپیر نہیں کر سکتے چین کی کومیونسٹ پارٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیموکریٹک ہے اور اس کے اندر چینی کومیونسٹ پارٹی کے اندر اس سے بڑی اور کیا مثال ہو سکتی ہے کہ 1949 سے لے کے آج تک کوئی بھی چین کے اندر خاندانی سیاست میریٹ پر بنے ہیں وہ سب کے سب گراس روٹ ریول سے اوپر گئے ہیں چین کے اندر آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بہت امیر آدمی ہو اور وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرح اپنے دولت کے بلبوتے پر امریکہ کا صدر بن جائے اس طرح کا چین میں آج تک نہیں ہوا جتنے بھی صدور بنے ہیں جتنے بھی ادھر پرائیم نیسٹرز رہے ہیں یا لہدوں پر لوگ رہے ہیں وہ بلکل گراس روٹ لیول سے اوپر گئے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو اس پہ جیسے اب آپ نے بتایا کہ وہاں ٹھیک ہے وہ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے اس لئے کہ اگر آپ سوویت یونین کی کمیونیزم سے کمپیر کریں تو آج سوویت یونین کا نام بھی کہیں نہیں ہے اور ہمیں یہی معلوم ہے اور خاص طور پر جب صدرشی کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک یہی بات ان کے خطابات میں ہمیں ملتی ہے کہ چائنیز کریکٹرسٹکس کے حامل سوشلزم کی وہ بات کرتے ہیں تو وہ کیا کریکٹرسٹکس ہیں سر جی چائنیز سوشلزم کے کریکٹرسٹکس بڑے انٹرسٹنگ ہیں چائنیز میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو چائنہ کا جو بھی ہے وہ پیپل سنٹرک ہے ان کا ہیومن سنٹرک ہے پھر اس کے علاوہ چائنیز سوشلزم کے اندر چار انہوں نے کریکٹرسٹکس ڈالے ہوئے ہیں جو کہ بیسیکلی مورڈنائزیشن سے ریلیٹڈ ہیں اور یہ انہوں نے ڈالے تھے ان کا تھرڈ پلینری سیشن جب ہوا تھا گیارویں سی پی سی سنٹرل کمیٹی کا دسمبر نائنٹین سیونٹی ایت میں اس کے اندر انہوں نے جو چار نیشنل ڈیفینس تھا تو یہ انہوں نے نائنٹین سیونٹی ایٹ میں یہ کریکٹرسٹکس ڈالے اور نائنٹین سیونٹی ایٹ وز اٹھائیم کے جس وقت چین دنیا کے آگے کھلنا شروع ہوا تھا یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بڑی انکرسٹنگ بات بتاؤں آپ کو پتا ہے کہ چین کے بارے میں کوئی بھی بات ہو تو امریکہ کا کوشش ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کا کریڈٹ لے لے تو یہاں میں پچھلے دنوں امریکہ نیڈیا کے اندر بڑی انٹرسٹنگ بات پہ رہا تھا جس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ چین کی مورڈنائزیشن کا کریڈٹ بھی ہمارا ہے اور انہوں نے کہا کہ یو ایس پریزنٹ ریچرڈ نکسن جب چائنہ گئے انیس سو بہتر میں تو انہوں نے چائنہ کو جا کے کہا کہ ہم اپنی مورڈنائزیشن کیوں نہیں کرتے مجھے حسی بھی بڑی آتی ہے کہ چین کا تو مورڈنائزیشن کا جو کانسپٹ ہے وہ تو بڑا پہلے سے چلا آ رہا تھا وہ پہی ریچرڈ نکسن کے دورے سے مشروع نہیں تھا لیکن ظاہری بات ہے آپ کو پتا ہے کہ چین کے بارے میں جہاں بھی بات آ جائے تو اس کا کریڈٹ یا جو ہے وہ سارے ویسٹرن ملک لینے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ سامین کے لئے میں رکوڈ یہاں بھی ایک سٹریٹ کر دوں کہ چین کی مورڈنائزیشن کا جو عمل ہے وہ بڑا فیزد ہے 1949 میں کوونسٹ پارٹی کے بسر اقتدار میں آنے کے بعد چین کی مورڈنائزیشن جو ہے اس کو پریوریٹی حاصل ہوئی اس سے پہلے مورڈنائزیشن کوئی پریوریٹی نہیں تھی اور اس کے بعد جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 1978 دسمبر کے اندر چین نے مورڈنائزیشن کو بقائدگی سے اپنے سپی سی کا جو ان کا کانون کے اندر ڈالا جس میں جو مورڈنائزیشن کے انہوں نے چار پیلر ایڈنٹیفائی کیے جیسا کہ میں بلکل ٹھیک خالد صاحب ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں بریک سے جب واپس آتے ہیں تو پھر گفزو کو یہی سے آگے پلائیں گے ہمارے سے ٹیل فون لائن پر موجود ہیں سینئر تجزیہکار اور چین کے امور کے ماہر خالد تیمور شاہب پروگرام آپ تک پہنچ رہا FM98 دوستی چینل کے اسلام بس سٹوڈیو سے ہم قدم مجھے کہتے ہیں ناصر محمود خان ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد ترقی سے جوڑی ہے خوشحالی اور نسلوں کی خوشحالی کی زامن چین پاکستان اقتصادی رہداری چین پاکستان بریک کے پیتا دیکھی بیتا عشق سوچ کے گیتا دیکھی کیتا دل دیکھے دل لیندی آس رکھی وہے بھولے آن پیارے ہو جے اکیتا دیکھی کیتا چلی آر عشق کا مالا یوکہ کسے نو یار بنانا یوکہ چلی آر عشق کا مالا یوکہ کسے نو یار بنانا یوکہ پیار پیارتے ہر کو ہی آکھے کر کے پیار نبھانا یوکہ ہر کو ہی تکھاتے ہس لیں گا کسے درد وٹانا یوکہ گلانا لرسو پہ نہیں مل دے سچے یار نہیں مل دے جو کی بیس وٹانا یوکہ بنانا یوکہ کسے نو یار بناناications پیارتے وٹانا یوکہ چلیcies چلیسم کس並ی پیارتے پیارتے ملت 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 صافی ملت ملت ترے اشکے کا جاسر میں سلس کے سلس کے راتھیاں جگا اے اشک قمدی پانا اے اشک سولی چڑا اے اشک مورے پے سلس کے لوٹا اے اشک کچھ نہ بچائے عشق اپنی مانا عشق مورے پی آ گلانا لرطبے نہیں مل دے تے سچے یار نہیں مل دے جوگی بیس وٹونا یا کھا جلے یار عشق تہونا یا کھا کسے نو یار بنانا لکھا چلے آوے چلے آوے چلے آوے چلے آوے بڑا عشق عشق توں کرنا ہے کبھی عشق تا گنجل کھول سہی تے نو مٹی وچنا رول دے دے تو پیار بے بول بول سہی سکھ گھٹے درد ہزار میرے کبھیشتی تکریب تول سہی تیری حسنی اکوی پہنچ جاوے کبھی سانو اندروں پہنچ جاوے تیرا ذکر میری ہے بات میں ہے تیرا ذکر میری ہے بات میں ہے تو پاس نہیں پر ساتھ میں ہے میں تجھ سے بچھڑ کر جاؤں کہاں تیرا عشق تو میری ذات میں ہے تیرا ذکر میری ہر بات میں ہے تیرا عشق کمانا آنکھا کسے لوں جار بنانا آنکھا تیرا عشق کمانا آنکھا تیرا عشق کمانا آنکھا دردان دی ماری جند نوروں کے ہاری جند ترسے ویچاری جند لب دی پیار موسیقی تیرا عشق کمانا آنکھا تیرا عشق jobs تیرا عشق اشتاری جند تیرا عشق عشق تیرا عشق عشق ع Quarter جانتا نواری جند موسیقی 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 تو ایک اہم کردار ہوگا کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ویسٹ کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے بہت زیادہ دشنام ترازی نظر آتی کمینس پارٹی آف چینہ کی طرف ہمیں یہ جو آپ نے ساری باتیں کی ہیں سب باتوں کا ایک ہی لفظ کے اندر جواب ہے وہ ہے پلاننگ آپ جتنے مرضی مینٹی ہوں آپ جتنے مرضی آپ کے اندر آگے بڑھنے کی لگان آپ بشک چوبیس میں سے پیس گھنٹے کام کریں لیکن اگر آپ پلاننگ نہیں کیلئے آپ کے اندر فورسائٹڈنس نہیں ہے آپ آگے کی طرف نہیں دیکھ رہے اور آپ ایک چیز کو پلان کر کے آگر نہیں بڑھ رہے تو آپ ایک ہی سرکل کے اندر گھومتے رہیں گے گھومتے رہیں گے جتنے مرضی تیز بھاگے ہیں لیکن آپ اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکیں گے چینی قوم جو ہے اور کومیونسٹ پارٹی کے مندر آپ کو بتاؤں کہ اتنی لیئرز ہیں آپ کو اکثر آپ سنتے رہتے ہوں گے کوئی پلانری میٹنگ ہو گئی کوئی یہ میٹنگ ہو گئی کوئی میٹنگ ہو گئی کوئی سیشنز ہو گئے تو اگر آپ ان سب پر نظر دھائیں گے تو آپ اس سن کے بڑے ہنان ہوں گے کہ ہر میٹنگ کے اندر اور ہر گروپ کے اندر ڈیفرنٹ لوگ ہیں تو چینیز جو گورننس موڈل ہے وہ بڑا یونیک ہے اور چینیز گورننس موڈل کے اندر جو سب سے خاص بات ہے کہ اس کے اندر لوگوں کی سے بہت زیادہ ہے جو بھی کومیونسٹ کوئیٹی میں بندہ ہے کیونک باب کیا سکتا ہے سر آپ کی آواز کٹ رہی ہے میرا خیال ہے خالد صاحب سے ہمارا رابطہ منکتہ ہو گیا میں کوشش کرتا ہوں کہ ان سے دوبارہ بات ہو سکے اور بات کو ہم یہی سے آگے بڑھائیں ترقی سے جوڑی ہے خوشحالی اور نسلوں کی خوشحالی کی زامن چین پاکستان اتصادی رہداری موسیقی جی ہمارا رابطہ بحال ہو گیا ہے جی خالد صاحب آپ بتا رہے تھے جی میں ہم بات کر رہے تھے کہ چائنیز موڈرنائزیشن اور اس سے ریلیٹڈ ہم بات چیت کر رہے تھے تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا چائنیز گورننس موڈل کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ چائنیز گورننس موڈل کے مختلف لیئرز ہیں جس کے اندر آپ اکثر سنتے رہتے ہوں گے کہ جو ان کا سب سے بڑا ایک سلانہ اجتماع ہوتا ہے جس کو ٹو سیشنز کہتے ہیں وہ اسی طرح ہیں جس طرح ہمارے سنت اور نیشنل اسمدی ہے اسی طرح ان کو وہ ٹو سیشنز ہوتے ہیں اس کے بعد ان کے حد سی پی سی کی پلنری سیشنز ہوتے ہیں اور پھر سی پی پی سی سی ایک ان کا کنسلکیٹیف گروپ ہے ان کے سیشنز ہوتے ہیں تو چائنیز گورننس موڈل کے اندر نہ صرف لیئرز ہیں بہت زیادہ بلکہ اس کے اندر کومن آدمی کی اور اس علاقے کے جس بھی علاقے کے بارے میں فیصلہ لینا ہوتا ہے اس علاقے کے لوگوں کی پارٹسپیشن بہت زیادہ ہوتی ہے تو ایک تو چائنیز موڈرنیزیشن اور چائنیز سوشلزم کے کلچر کے اندر ڈیبیٹ بہت زیادہ ایک چیز کو وہ سو سو دفعہ آپ اس میں ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد جا کے وہ امپلیمنٹیشن کی طریقی چیز جاتی ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کیونکہ چین کے جو سامنے لوگ ہوتے ہیں دنیا کے آگے ان کے لوگ ہوتے ہیں وہ پولٹ بیورو کے لوگ ہوتے ہیں پولٹ بیورو کے اندر سات لوگ ہوتے ہیں اور پولٹ بیورو کا جو سیکٹری جنرل ہوتا ہے وہ ملکہ صدر بھی ہوتا ہے تو ہمیں کیونکہ آؤٹسائیڈ ورلڈ کو وہ سات لوگ نظر آتے ہیں تو ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ چین کے اندر جتنے بھی فیصلے ہیں وہ سات لوگ لے رہے ہیں صرف صدر لے رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے چینی صدر کوئی بھی فیصلہ ان آئیسولیشن ہی اکیلے میں نہیں لیتا وہ پورے سسٹم سے گزر کے جو چیز چینی صدر کے پاس پہنچتی ہے چینی صدر صرف اسی پر فیصلہ لے سکتا ہے اس کے علاوہ چینی صدر بھی اور پولٹ بیورو کا جو ان کے سب سے ہائیسٹ باڈی ہے جس کا اندر میں آپ کو پہلے بتایا تھا سات لوگ ہوتے ہیں وہ بھی کوئی بھی فیصلہ کوئی ڈیویلپمنٹ پروجیکٹ کا فیصلہ ہو کوئی نیا ائرپورٹ بنانے کا ہو یا بھی کوئی نیا بڑا بزنس شروع کرنے کے بارے میں ہو وہ انڈیپینڈنٹلی فیصلہ نہیں لے سکتے تو سر یہ پھر ویسٹ کیوں کہتا ہے جی بڑی وہاں پہ جی ڈکٹیٹر شپ ہے اور ابھی ہمیں یاد ہے کہ ابھی جو موجودہ صدر ہیں امریکہ کے انہوں نے بھی کچھ اسی طرح کی حرزہ ذرائی جو ہے ان کی طرف سے بھی دیکھنا جی ویسٹ اس لیے کہتا ہے کہ ویسٹ کو بسیکلی حضم نہیں ہو رہا کہ چین کی ترقی حضم نہیں ہو رہی اور ڈکٹیٹر شپ کی آپ کیا بات کرتے ہیں امریکہ کے اندر جو بھی سبندہ صدر بنتا ہے وہ چار سال کے لیے سمجھیں ڈکٹیٹر ہوتا ہے امریکہ کے اندر تو جو آپ کے سیکٹری آف سٹیٹ یا جو آپ کے حکومت کا انتظام لوگ چلاتے ہیں وہ کوئی ڈریکٹلی الیکٹیڈ لوگ تو نہیں ہوتے نا وہ کوئی عوام کے ووٹس تو نہیں آئے ہوتے آپ کا کیا خیال ہے کہ جو انتھنی بلینکن صاحب ابھی سیکٹری آف سٹیٹ ہیں یو ایس کے جو کہ جو نہیں کوشش کر رہے ہیں پلسٹ میں حمل آنے کی کوشش کر رہے ہیں سر آپ کی آواز آواز آپ کی ڈسٹرگ ہو رہی ہے جی اب آپ کو آرہی ہے میری آواز صاف آرہی ہے جی میں کہہ رہا ہوں کہ جو ان کا گورننٹ سسٹم ہے اس میں پریزیڈنٹ کے پاس ساری پاورز ہیں جتنے بھی ان کے منسٹر لگتے ہیں جن کو سیکٹریز ہم کہتے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں انڈریکٹلی پوائنٹ کیے جاتے ہیں دیریکٹ الیکشن سے تو صرف صدر آتا ہے یا کانگریس کے میمبرز وغیر آتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ صرف ایک لینگویج بیریر ہے کیونکہ چینیوں کی زبان مختلف ہے سوشل میڈیا کا کنٹرول ان کے پاس نہیں ہے تو آپ ان کے بارے میں جو مزید بات کہہ دیں لیکن وہ باتیں فیکٹ پر مبنی نہیں ہیں سر پر آخر میں میں ذرا جاننا چاہوں گا کہ چین جو ہے وہ اس کی موڈرنائزیشن اس کی ترقی کس طرح سے عالمی تناظر میں آپ دیکھیں تو اس کا اثر ہمیں نظر آتا ہے جی بہت زیادہ یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے چین کی ترقی میں ہی ترقی جو ہے مطلب دنیا کی میں کہوں گا کہ ترقی جو ہے اس کا جو کنجی ہے وہ چین کے پاس آگئی ہوئی ہے دنیا کی ترقی کی جو آپ کہہ لیں کہ بیسک فاؤنڈیشن ہے وہ چین کے پاس آگئی ہوئی ہے کیونکہ پچھلے بیس سال میں ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا کی بڑی سے بڑی انڈسٹری جو ہے وہ ریالوکیٹ کر کے چین کے اندر چلی گئی ہوئی ہے وجہ یہ ہے کہ چین کے اندر میں پہلے بھی بتاتا رہا ہوں ان کا سپلائی چین بڑی مضبوط ہے چین کے اندر لیبر بہت چیپ ہے چین کے اندر ان کی پاپولیشن ان کی سکل بہت زیادہ ہے تو اگر ایپل فاؤن بننا ہو یا مایکروسافٹ نے کوئی کام کرنا ہو یا گوگل نے کوئی کام کرنا ہو یا کسی بھی بڑے سے بڑے دنیا کے برینڈ کو آپ لے لیں انہوں نے بھی کوئی چیز بنانی ہو تو وہ ان کے لیے انڈسٹری لگانے کا جو ایک ڈیسٹینیشن ہے وہ چین ہی ہوتی ہے اس کے مختلف مہرکات ہیں جس کے اندر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ان چین کے سپلائی چین بڑی مضبوط ہے پلس چینیوں کا جو ورکنگ آرز ہیں وہ اتنے اچھی ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ وہ ساری چیز کی ٹائم پر ڈیلیوریز دیتے ہیں قیمتیں بڑی کام چارج کرتے ہیں اور یہ سارے مہرکات کی وجہ سے چین اس ٹائم پر دنیا کے اندر ایک ٹرینڈ شیٹر بن گیا ہوا ہے اور پچھلے بیس سال کے اندر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ چین کے اندر شکت ہوتی ہے اس ٹائم پر امریکہ ہو یا یورپ ہو یا میڈلیز ہو وہاں کوئی کپڑا جا رہا ہے وہاں کوئی گاڑی جا رہی ہے وہاں پر کوئی سولر جا رہا ہے یا کوئی الیکٹونک جا رہا ہے وہ سارا کا سارا چینی ہے تو دنیا کی مورڈرنائزیشن جو ہے اب وہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں چین کی مورڈرنائزیشن کہ انہوں نے ملت ہوتا جائے گا ہواوی کمپنی کے جو سیف سٹی پروجیکٹس ہیں اگر آپ دبائی میں جائیں تو وہاں پہ اس وقت جو ان کا اس وقت دنیا کا سب سے مورڈرنائزیشن جو سیف سٹی پروجیکٹ ہے وہ دبائی میں لگا ہوا ہے جو کہ چینی کمپنی میں لگا ہے پاکستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور کراچی اور بڑے بڑے شہروں کے اندر ابن اسلامباد کے اندر بھی جو ایک سیف سٹی پروجیکٹس لگے ہوئے ہیں وہ ہمارے دوست ملک چین کی ہواوی کمپنی کے تعاون سے لگے ہوئے ہیں تو ان سارے محرکات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات بلکل بجا ہے کہ چین کی ترقی جو ہے وہ دنیا کی ترقی کے اوپر اوبرال اس کا بہت زیادہ افیکٹ ہے بہت بہت شکریہ خالد صاحب آپ کے وقت اور تجزیہ کریں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے کہا جی ہم نے تو وہ بس زبردست اپنا مقصد پورا کر دیا نہیں ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں ہمیں سسٹینیبیلٹی نظر آتی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ لوگ دوبارہ سے ان کا میار زندگی جو ہے وہ تنظل کی طرف جائے ایسے اقدامات کیے گئے اور اس میں ہمیں سسٹینیبیلٹی نظر آتی ورلڈ بینک کی جو ایک رپورٹ میرے سامنے اس میں جو عداد و شمار تھے اس میں ہم اگر دیکھیں تو انیس سو باسٹ میں یعنی کہ ساٹھ کی دہائی کی اگر بات کی جائے تو اس میں پر کیپٹا یعنی کہ فیکہ سامنے جو تھی چین میں وہ تھی ایک سو چونسٹھ ڈالر ٹھیک ہے اور دوہزار تئیس کے آخر میں یہ پر کیپٹا انکم جو ہے وہ بارہ ہزار ایک سو چوہتر ڈالر پہ پہنچ گئے تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم پر کیپٹا انکم کہ اس تناسب کو دیکھیں تو پتا چلتا ہے کہ کس رفتار سے اور کتنی زیادہ جو ہے وہ ترقی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اور وہ جو ابھی ذکر ہو رہا تھا جو بات کر رہے تھے خالد تحمود شاہ بھی کہ پیپل سینٹرک ہے عوام کے تناظر میں ہی تمام پالیسیز جو ہیں وہاں پہ ترتیب دی جاتی ہیں اور عوام کو مد نظر رکھ کے ہی اقدام کیا جاتے ہیں اور اسی وجہ سے اس ملک کے عوام جو ہیں ان میں ہمیں خوشحالی جو ہے نظر آتی ہے آج کے اس پروگرام سے اپنے میزبان ناصر محمود خان کو اجازت دیجئے زندگی شرط ہے اور اگر صحت میں اجازت دی تو آپ سے پھر یہی سے دوبارہ ملاقات ہوگی جانے سے پہلے ہمیشہ ایک بات جو کہا کرتا ہوں مانگیے ذات سے جو کسی کی محتاج نہیں ٹیک کیر خدا ہے بامان